بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محضر مازین کرام ایک سائبہ ہیں الشفاید کا سوال ہے السلام علیکم افتی صاحب علی شبا نعیم کا مطلب بتلا دیں کیا یہ نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں اس کے معنی ہم نے گوگل پر دیکھیں تو اس کے معنی معصوم پیاری بتلا رکھیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جو نام اپنے پوچھا ہے علی شبا یہ نام چاہے علیف کے ساتھ ہو علی شبا چاہے عائن کے ساتھ ہو علی شبا یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجود اردو عربی فارسی ڈکشنریہ جو ہمارے یہاں کی متدابل زبانیں ہیں متدابل ڈکشنریہ ہیں ان کے اندر کافی تلاش کے باوجود یہ نام ہم کو کہیں سے کہیں تک نہیں مل پایا ہے اور یہ جو معنی اس کے لئے رکھے ہیں معصوم پیاری یہ معنی بھی ہم کو کہیں سے کہیں تک نہیں مل پائے ہیں اس لئے علشبہ نام لڑکی کے لئے بلکل مناسب نہیں ہے یہ نام ہم کو نہیں رکھنا چاہیے بظاہر محمد نہ معلوم ہوتا ہے بیمارہ نہ معلوم ہوتا ہے اور گوگل پر دیکھ کر ہم کوئی بھی نام نہ رکھیں چونکہ عام طور پر گوگل پر جو نام ہوتے ہیں وہ ہر ایک کا معنی اس میں صحیح نہیں ہوتا ہے اس لئے گوگل پر کوئی بھی نام آپ دیکھیں تو پہلے اس کے بارے میں کسی عالم سے ہم تحقیق کر لیں اس کے بعد ہی ہم وہ نام رکھیں نئے ناموں کی وجہ سے کوئی ہم غلط نام کا انتخاب نہ کریں یہ نام علشبہ یا علشبہ یہ بنایا ہوا نام ہے اپنی طرف سے گھڑا ہوا نام ہے اس لئے یہ کوئی نام نہیں ہے اپنی بچی کا ہم کو جب بھی ہم نام رکھیں اچھا نام رکھیں اچھے مانوارے نام رکھیں چونکہ نام کا اور مانا کا بھی بچی کی ذات کے اوپر اثر پڑتا ہے اس لئے ہم اپنی بچوں کے اگر نام رکھیں تو صحابیات رضی اللہ عنہ اجمائین کے ناموں پر نام رکھیں یا امہات المؤمنین کے ناموں پر نام رکھیں جو نیک خاتن گزری ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں تو انشاءاللہ ہماری بچی کی ذات پر اس کا اچھا اثر پڑے گا اس لئے غلط نام کا انتخاب نئے ناموں کی ورسم کو نہیں کرنا چاہیے یہ نام بلکل مناسب نہیں ہے فقد فاللہ خوالہ